بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے زرمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زرمینہ اس کی چینل تو آج آپ سبی کے لئے زبردست سا شربت بنانے کا طریقہ لائیں ہوں یعنی کہ کیری کا شربت آپ اسے بنا کر سٹرول کر کر بھی رکھ سکتے ہیں تو پوری ریسپی کو دیکھنے کے لئے آپ نے سکپنی کرنا سارا طریقہ آپ کو اسی ریسپی میں پتہ چل جائے گا آپ اسے کیسے بنا کر سٹرول کر کر رکھ سکتے ہیں گرمی کیرییاں بھی وافل بیجدار میں بزار میں موجود ہیں آپ آج ہی لائیں اور مزدار سا یہ کیری کا شربت بنائیں آپ کے پیاروں کو بھی پی لائیں اور ریسپی پسندے تو آپ کے پیاروں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آگن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو مہین مزید ریسپی سے بھی وقت پر ملتی رہیں تو چینل ریسپی بنانا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر چاہیے جی کیری یعنی کہ کچھا عام جسے ہم عمدی بھی کہتے ہیں تو یہاں پر جی آپ میں نے لیا جی آدھا کلو آپ جتنی قانٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں آپ اترے یہاں پر کچھے عام لے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کے چل کے ریموو کر دینا ہے پہلے آپ نے اس سے بوش کر لینا ہے جب آپ مارکٹ سنائیں پھر آپ اس کے چل کے ریموو کریں اور اس کو آپ کٹ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح کیسے سلائس میں کٹ کر لیں بس آپ نے اس کو گوٹلی سے علیدہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم سارا کٹ کر اسے پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آدھا کلو جو ہماری کیری تھی ہم نے اس کو کٹ کر یہاں پر پلیٹ میں رکھ لیا ہے تو چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف تو یہاں پر ایک برتر میں آپ نے سب سے پہلے کیری ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے جی سمپلی پانی پانی ایٹ کرنے کے بعد آپ اس سے پکانے پانی آپ نے اتنا ایٹ کرنا ہے کہ یہ ساری جو آنا اس میں ڈپ ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایک چھوٹا پیالہ اس پر پانی کے ایٹ کی ہیں اسے اچھے سے ہم ایک دفعہ مکس کر دیں گے اور کور کر کے ہمیں اسے پکائیں گے تقریباً یہاں پر یہ اچھے سے سات منٹ لگتے ہیں اور یہ اچھے سے پکا تیار ہو جاتی ہے کور کرنے سے جلدی پک جاتی ہے اگر آپ کور کرے بغیر پکائیں گے تو آپ کو تھوڑ ٹائم لگ جائے گا کیونکہ پانی میں دوال جلدی آجاتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ جو کیاری ہے نا ہماری اچھے سے گل چکی ہے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے اب یہاں پر فلیم آف کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے ہم جوسر بلینڈر میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ہم بلینڈ کر لیں گے بس اتنی سی بات ہے ٹھیک ہے اس کو آپ سائی پر رکھ دیں گے اب آپ سے اسی برتر میں پانی ایڈ کریں یہاں پر میں نے ایک کپ کے قریب پانی ایڈ کیا اور اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے جی دو کپ کے قریب چینی تو یہ تقریباً چار سو گرام چینی ہے دو کپ کے حساب سے لیکن جی اگر آپ میٹھا تھوڑا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ یہاں پر آدھا کلو ہی چینی ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ پانسو گرام تو یہاں پر دیکھیں جی ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور اسے پکا لیں گے بس جب تک کہ یہ سانی چیز نہیں ڈیزولڈ نہیں ہو جاتی یہاں پر ساری چینی حل ہو چکی ہے پانی میں آپ نے اسے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے اس شیرے کو آپ نے اس میں جلدی سے جو ہم نے کچھے عام کا پل کو بنا کر تیار کیا وہ اس میں ایڈ کر دے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں رہنے چاہیے ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں مزید کوئی پانی ایڈ نہیں کرنا ہے ورنہ آپ کو اسے پکاتے ہوئے بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بس اتنا ہی پانی ایڈ کیا تک ہمیں اتنا زیادہ ٹائم نہ لگے اسے پکانے میں کیونکہ ہم نے اسے ٹھک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اسے اچھے سے مکس کر دیا ہے شیرے والے پانی میں آپ نے ایک سے دو چھٹکی فوڈ کلر لینا ہے گرین اگر آپ اسے ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے بس ہم اسے کلر کے لئے ایڈ کرتے ہیں اسے دیکھنے میں یہ اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے بلکل کچھے آم کے کلر جیسا اس کا کلر آ جاتا ہے تو اس لئے ہم اسے ایڈ کرتے ہیں لیکن آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس پیسٹ آپ کا وہی رہے گا بس کلر کا فرق آئے گا تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اسے پکا لیا ہے تین سے چار منٹ کے لئے کلر آئیڈ کر کر اب آپ نے اسے ایڈ کرنا ہے مسالوں میں میں نے یہاں پر آئیڈ کیا 1 ٹی سپون کے کالا نمک 1 ٹی سپون کے قریب میں نے ایڈ کیا ہے اس میں ریگولر نمک یا سفیت نمک اور 1 ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں زیرہ آئیڈ کیا ہے تو میں نے اسے مکس کر دیا تھا کوٹا وزیرہ آئیڈ کیا تھا کیونکہ اس کی گھٹلی نہ بن جائے جنجر پاورڈر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈ کر دیں اگر نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ اوپشنل ہے اب ہم اسے پکائیں گے پانچ منٹ کے لئے اور یہ ٹھک بھی ہو جائے گا مسالیں بھی اچھے پک جائیں گے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کا لائک نہیں کیا تو ویڈیو کا لائک کر کے پیارا سا کوئن کر کرتا ہے آپ کون سے پہ ایشیاں سے میری اس ریسپیکر دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کو شکریہ ادا کر سکوں تو یہاں پر دیکھیں جی میں نے فلم آف کر دیا اتنی تکنس کافی ہے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سو اور گارہ ہو جائے گا چلے جی اب ہم برتن دیکھ لیتے کہ اس میں آپ نے سٹور کرنا ہے یہاں پر جی یہاں تو آپ شیشے کا جار لے لیں جیسے میں نے لیا میں تو آپ پلاسٹک کی بوتل لے سکتے ہیں آپ میں جو بھی چیز لینے ہیں وہ اچھے سے ڈرائی ہونے چاہیے اس میں کوئی بھی نم ہی نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ سٹور کرنے کے لئے وہ چیز بلکل ڈرائی ہونے چاہیے تو یہاں پر دیکھیں میں نے سارا اس میں شربت ایڈ کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ آدھا کلو کیری سے کتا زبرزستہ فل یہ جار بن کر ہمارا شربت تیار ہو چکا ہے اس سے آپ دو سے تین مہینے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں چلیں آپ کو اسے بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں بڑا ہی آسان ہے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی بھی وزیر ایسپ اس وقت پر ملتی رہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے گلاس میں آئی سے ایڈ کیا ہے جتنی آپ آئیس پسند کرتے ہیں تھنڈا کر کے اتنا ایڈ کریں تو یہاں پر میں نے ریفریشنگ اور اسے بنانے کے لئے لیمن کے سلائس تو ایڈ کی ہیں تو یہاں پر آپ دو ٹیبر سپون کے قریب شربت ایڈ کریں ٹھیک ہے جتنا آپ پیسٹ پسند کر تو اتنا ایڈ کریں تو جی اب آپ اس میں فل چل بوٹر ایڈ کریں ٹھیک ہے ٹھنڈا پانی ایڈ کریں گے تب ہی شربت آپ کا اچھا بننے کو ذائقہ بھی بھڑھ کر آئے گا اچھے سے ملتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا چارتنے سال ایڈ کی اگر آپ پیسٹ پسند کرتے تو ایڈ کریں ونہ آپ رہنے دیں ونہ آپ ایسا سنپل سرف کریں اگر ایس بھی پسند دیں تو فرنس کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کر دیں مزید ریس پس کے دو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر دیں اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو ریس پی کیسی لگی اللہ حافظ